ہیلو گائز میکم ٹو میر چینل میں ہوں فاریہ جوید آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں فیس مارک صاحب کے ساتھ شیئر کروں گی میں اور آپ کو بتاؤں گی تو اس کے جو بینیفٹ ہیں وہ کیا ہے تو میں پہلے آپ کو بتاؤں گی اس کو ہم نے بنانا کیسے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک بھول لینے اس میں آپ لوگوں نے ڈالنا ہے چکندر کا جوس یہ آپ نے ڈالنا ہے 1 تیبل سپون تو اگر آپ لوگ چاہے تو اس میں 2 تیبل سپون بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ 1 تیبل سپون ہی لیں اس کے بعد آپ لوگ نے یہ والی ملتانی مٹی لینے اگر یہ نہیں تو آپ کوئی بھی کمپنی کی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے میرے پاس روز وارٹر اور یہ ہے ہنی شہد کوئی بھی کمپنی کا آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے لینا ہے شہد تو آپ لوگ اس میں تھوڑا سا شہد ایڈ کریں چکندر کے جوس میں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا روز وارٹر ملتانی مٹی اگر آپ کو ضرورت پڑے تو اس میں آپ لوگ روز وارٹر اور ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ملتانی مٹی لینے اب اس کو کرتے ہیں مکس تو یہ بہت اچھے سے مکس ہو چکی ہے اس میں ملتانی مٹی کے جو لمس ہیں وہ بلکل نہیں ہونے چاہیے اس میں اور اب اس کے جو بینی فیٹ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے جو بینی فیٹ ہیں اس کو یوز کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے فیس پہ اگر چھوٹے چھوٹے سے دانے ہیں جو گرمی والے دانے ہوتے ہیں اگر فیس پہ وہ دانے ہیں تب بھی آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے فیس پہ ڈاک سپورٹ ہیں اگر پیمپل ایکنی کے سکارس ہیں تب بھی آپ لوگ اس کو یوز کریں انسٹنٹ اس کے ریزلٹ ہیں ساتھ آپ کی سکنگ برائٹ ہوگی فیر بھی ہوگی اور فیس پہ گلو بھی آئے گا کیونکہ میں نے اس میں چکندر کا جوس اور اس میں ہنی ایڈ کی ہے تو آپ لوگ اس کو ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھیں بہت اچھے اور انسٹنٹ اس کے ریزلٹ ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو ٹرائے کرنا ہے فیر بیک آپ نے لازمی دینا ہے تو آپ کو یہ کیسا لگا ہے فیس پہ کیونکہ اگر آپ کے فیس پہ بہت زیادہ بہت زیادہ دارکنس ہے فیس پہ کالی رنگت ہو چکی ہے آپ کے فیس پہ اپر لپس کے اراؤنڈ آپ کے جو ایڈیا ہوتا ہے بہت زیادہ دارک ہے تب بھی آپ لوگ اس کو یوز کریں سپیشل آپ لوگ اس کو ایسے یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے فیس پہ گرمی والے دانے چھوٹے چھوٹے جو دانے ہوتے ہیں ویک میں ایک دو دفعہ نکل آتا ہے وہ بھی پسینہ یا سوٹنگ وغیرہ یا فیس پہ ریڈنس کی وجہ سے تب آپ لوگ اس کو یوز کریں بہت اچھے اس کے ریزلٹ ہیں آپ لوگ صرف اس کو اس طرح بنا کے تو آپ لوگ اس کو فریزر میں یا فریج میں ایک سے دو مین کے لیے رکھیں پھر آپ لوگ اس کو تھنڈا یوز کریں پھر دیکھیں آپ کے جو اوپن پورٹس ہیں وہ بھی شرنگ ہوگے سکین آپ کے فیر ہوگی برائٹ ہوگی تو ویک میں آپ لوگ اس کو دو تین دفعہ یوز کر سکتے ہیں ویڈیو چلے گئے ہیں لائک و شیئر کردیں چینل کو سسکرائب کردیں بائ بائ